اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو گرافک سوال سرکار اور میں ہوں آپ کا دوست ملک محمد ستین دوستو آج کی ویڈیو میں اس فوٹو کی میں ایڈیٹنگ کرنے جا رہا ہوں تو دوستو ابھی تاک آپ نے میری چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں آپ کو یہاں پر فول پروفیشنل دیزیننگ ملنے والی ہے یہاں پر دوستو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اگر آپ کے پاس یہاں پر ایچڈیا ٹیوننگ کے بعد یہاں پر دیکھیں بہت سارا چینج آئے گا یہاں پر کنٹرول جید با دیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس میں کون کون سا چینج آیا ہے یہاں پر دوستو میں گیا ایمیج میں اور ایڈیسمنٹ میں اور یہاں پر میں ایچڈیا ٹیوننگ میں چلا گیا ایچڈیا ٹیوننگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیس کیسے لگتا ہے آپ کا ہم جا رہے ہیں اپنے ٹیوننگ کی طرف تو دوستو یہاں پر ایک پیج اوپن ہو گیا ہے ہمارے ایچڈیا ٹیوننگ کا تو سب سے پہلے ہمیں اوپر ملتا ہے ریڈیس، ٹرینڈ اور گاما سیچویشنز یہاں پر سب سے پہلے ہم نے اپنے سیچویشن کو تھوڑا سا زیادہ کر دینا ہے کہ اس میں جو اریجنل کلر ہے تھوڑا سا آ جائے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی ہائی لائٹس مائنس کر دینا ہے ٹونٹی سکس تک یا آپ کو جتنی بھی لگے وہاں تک کر دیں اس کے بعد اپنے شیڈوز زیادہ کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے ڈیٹیل تھوڑا سی زیادہ کر دینا ہے اپنی فیس کی ڈیٹیل اس کے بعد آپ کے موہ پر دیکھیں کہ بہت سے دانے ہیں آپ تھوڑا دیر کے بعد ڈیزائننگ کے بعد آپ کو دونگو کہ یہ دانے کیسے ختم ہوتے ہیں آپ نے سٹرینڈ تھوڑا سی زیادہ کر دینا ہے اور ریڈیس بھی بڑھا دینا ہے اور آپ نے سیمپلی یہاں پر اوکے کر دینا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے ایمیج میں کیا چینج آیا ہے یہاں پر دوستو اگر ہم چینجنگ دیکھیں دیکھیں تو میں ایک اور اپنا اریجنال فوٹو لے آیا ہوں یہاں پر یہاں پر زوم کر کے دکھاؤں گا کہ یہاں پر دیکھیں ڈیٹیل زیادہ آگئی ہے ایڈیٹ کرنے کے بعد ایچ ڈی آر میں ایڈیٹ کیا ہم نے اور یہ اریجنال فوٹو ہے یہاں پر دیکھیں تو یہ ایڈیٹنگ آگئی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم نے سیمپلی جانا ہے اپنے یہاں پر جو لکھا ہوئے اس پر سیلیکٹر کولر میں جائیں گے اور یہاں پر جو ریڈ کلرہ رہا ہے وہ ہم تھوڑا سا یہاں پر کم کر دیں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے اپنے ٹول مکسر بورش ٹول پر مکسر بورش ٹول آپ کے جو داگ دبیں ہیں وغیرہ وغیرہ فیس پہ آپ کے وہ ہٹا دیتا ہے مکمل اور یہاں پر میں اپنے مکسنگ شروع کر دیتا ہوں ایمیج کی دیکھیں یہاں پر دوستو میں نے مرج نہیں کیا تھا مرج کر دیں گے پہلے ہم اس کے ایمیج کو اور اس کی ایک کوپی بھی لے لیں گے یہاں پر اور پھر ہم نے اس کی ایڈیٹنگ شروع کر دینی ہے یہاں پر ہم کلک کرتے جائیں گے اور آپ کا فیس یہاں پر بخصورت ہوتے جائے گا یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کے جو دانے وغیرہ ہیں فیس پہ وہ بھی مکمل ہٹ رہے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کے فیس کی ڈیٹیل ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے یہاں پر شو ہو رہی ہے سمپلی آپ نے یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے اور مکسر ٹول پر کلک کرنا ہے اور اوپر آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کا سیلیکٹ نہ ہو یہاں پر ٹوئنٹی سیونٹی پائی نائنٹی اور ہنڈرٹ ہوننا چاہیے اور آپ کا جو برش ہے وہ یہ والا سیلیکٹ ہوننا چاہیے تو دوستو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو ایمیج ہے وہ میں نے مکمل سیٹنگ کر لیا ہے تو اس کی آپ کو بتاؤں کہ اس میں چینجنگ کیا آئی ہے یہاں پر کلک کریں گے ہم یہ دیکھیں دوستو آپ کے جو دانے وغیرہ ہیں وہ مکمل ہٹ گیا ہے اور آپ کا فیس بلکل کلیر ہو گیا ہے فل ایچی ڈی ریزلٹ آ گیا ہے اس پر یہاں پر پھر ہم برن ٹول پر کریں گے برن ٹول کو تھوڑا سا پیشے کر لیں گے سائز چھوٹا کر لیں گے اور یہاں پر ہم نے سمپل ہی اپنی آئی بروز پہ اور آنکھوں پہ یہ ٹول پھیر دینا ہے یہ دیکھیں دوستو میں نے اپنی آئیس پہ یہ ٹول پھیر دیا اور اس کی ڈیٹیل کافی اچھی ہو گئی یہاں پر یہاں پر نائٹی ایکسپوزر ہے تو یہاں پر ہم نے تھرٹی کر دینا ہے تھرٹی کرنے سے یہ بہت زیادہ ہارڈ نہیں دکھائے گا یہ دیکھیں یہاں پر میں نے تھوڑا سی سے اور چھوٹا کر دیا اور سمپل یہاں پر کلک کر دیا اور یہاں پر آپ کی جو داری ہوگی رہا ہے اس کا بھی کلر ہم یہاں پر کر سکتے ہیں اسی ٹول سے اس کو تھوڑا سا اور ہم نے تھوڑا کر دیا اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیا یہاں پر ہم سمپلی اس ٹول کو پھیرتے جائیں گے اور یہ آپ کی کلر ہے وہ شو ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو ہم یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر بہت زیادہ چینجنگ آ چکی ہیں آپ کے فیس میں آپ کے ہیرز میں اور آپ کی آئیز میں دوستو اپنے میری ویڈیو کو لگتا تار دیکھنا ہے اور مکمل دیکھنا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر اپنے ہونٹو کا کلر کریں گے ہم نے یہاں پر سمپلی سیلیکشن کر لینی ہے سیلیکشن ٹول سے یہ دیکھیں میں نے سیلیکشن کر لی ہے یہاں پر سیلیکشن کرنے سے ویسے بھی میں نے اس کو سیلیکشن کر لینا تھا لیکن سیلیکشن کرنے سے اس کا کلر دائیں بائیں نہیں ہوگا اس کو ہم برش پر کلک کریں گے برش سمپلی برش پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم کوئی بھی اچھا سا کلر اپنے یا یہاں سے ہم پک ٹول اٹھائیں گے یہ بھلا امپلائی کلر امپلائی ٹول اور اس پر کلک کریں گے اپنے ہونٹو کے اورجنل کلر پہ اور یہاں پر ہم اس ٹول سے مکمل فلوز کا ٹوینٹی کر دیں گے اور کپیسٹی بھی ہم یہاں پر ٹوینٹی کر دیں گے اور اس کا سائز ہم نے تھوڑا سا بڑھا دیا اور اس پر ہم نے کلک کرنا شروع کر دیا یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے کلک کر دیا یہاں پر ہو گیا ہے یہ دیکھیں دوستو بہت سی چینجنگ ہم نے دیکھنے کو مل رہے ہیں اس میں اور یہاں پر اس کے بعد ہم اس کا بیک گراؤنڈ چینج کریں گے تو بیک گراؤنڈ کیسے چینج کریں گے وہ ہم نے پولیگون ٹول کلک کرنا ہے کلک کرتے جائیں گے اپنے پورے بیک گراؤنڈ پہ جہاں پر دوستو میں نے سیلیکشن مکمل کر لی ہے اپنے ایمیج کی اور یہاں پر ہم نے سیمپلی رائٹ کلک کرنا ہے اور سیلیکٹ انوورس کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر ڈلیٹ پرس کرنا ہے ڈلیٹ پرس کرنے کے بعد ہمیں اس کا ڈیزلٹ آ جائے گا یہ دیکھیں دوستو نے ڈلیٹ پرس کیا اور یہاں پر بیک گراؤنڈ کلر اور یہاں پر بیک گراؤنڈ کلر کلک کریں گے یہاں پر اور یہاں پر ہم نے سیمپل رائٹ کلک کر کر کے اس کو میجک ٹول سے ڈیلیٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں دوستو ہمارا بیگراؤنڈ مکمل ڈیلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو حصہ تھوڑا سا رہ گیا ہے اس پر بھی کلک کر دیں گے تاکہ یہ بھی ساتھ ہی ساتھ اس کے ڈیلیٹ ہو جائے سیلیکشن کرنے کے بعد میں نے سیمپل ہی ڈیلیٹ پر کلک کیا اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں اوپر میجک کریزر ٹول سے اس کو کر دیا تو دوستو اس کے بعد ہم یہاں پر کوئی بھی اچھا سا بیگراؤنڈ لگا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے بیگراؤنڈ سیلیکٹ کر لیا ہے یہاں پر پھر ٹول سے میں نے یہاں اس کو اٹھایا اور لے گیا اپنی ایمیج پر ایمیج پر لے جانے کے بعد میں نے اس کو ایک کولی میں رکھ دیا اور شفٹ دبا کر میں اس کو نیچے لے آیا ہوں یہاں تک اور جہاں پر کلک کریں گے اپلائے کریں گے اور نیچے والی ایمیج کو اٹھا کر ہم اپنے اوپر لے جائیں گے تو دوستو یہ دیکھیں ہمارا ایمیج اوپر آگیا ہے اب ہم نے پیچھلے والے بیک گراؤنڈ کو بلر کرنا ہے یہاں پر بلر میں جا کر گشن بلر سے ہم اس کو بلر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کو تھوڑا پیچھے لے گیا اور یہاں پر جتنا آگے لے کے جاؤں گا اتنا آپ کا بیک گراؤنڈ پیچھے دیکھیں بلر ہوتے جائے گا جتنا بلر ہوگا تو آپ کا ایمیج خوبصورت آئے جائے گا یہ دیکھیں دوستو آپ کے ایمیج ریڈی ہو گیا ہے آپ کو دوسرا ایمیج بھی دکھاتا ہوں جو کہ پہلے والا ایمیج تھا اور آپ کو اس میں میں فرق بتاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ والا فیس اور اس فیس کو دیکھیں یہاں پر بہت زیادہ چینجنگ آگیا ہے دوستو آپ کو میں بہت سے فلٹر بھی دوں گا آپ میری ویڈیوز کو لگتار دیکھئے گا اسلام علیکم اللہ حافظ